اسلام علیکم دوستو بدیمان اور اقل مند لوگوں میں پائیں جانے والی یہ چھے نشانیاں چھے لکشن ہیں بہت غور سے سننا اور اندازہ لگانا کہ ان میں سے ہمارے اندر کتنی ہیں پہلی نشانی یہ لوگ خود سے زیادہ باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ غور و خوص کرتے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو سوچنے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے یہ لوگ اپنے گول کو بہت جلدی اچیو کر لیتے ہیں اپنی منزل کو پا لیتے ہیں اور ایسے لوگ بہت جلدی اپنے پرابلم کو پیچھان بھی لیتے ہیں اور اس کو جلدی حل بھی کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کا فوکس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ پوزیٹیو سوچنے کی وجہ سے دماغ کے وہ حصے بھی کھل جاتے ہیں جو بہت زمانے تک بند ہوتے ہیں اور ان کا فوکس آئی کیو بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے دوسری نشانی بدھیمان اور اقل مند لوگ سوالات بہت کرتے ہیں سوال بہت پوچھتے ہیں حالانکہ ان کے سوال پوچھنے سے بہت سارے لوگ ان کو بے وکوب سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھئے اگر آپ بدھیمان ہیں اقل مند ہیں دانہ ہیں تو آپ کا دماغ کریٹیو ہوتا ہے آپ کے دماغ کے اندر بہت سارے سوالات گھومتے رہتے ہیں ویسے بھی جن لوگوں کو کچھ ایکسٹرا اورنری کرنا ہوتا ہے ان کے دماغ میں ویسے ہی بہت سارے سوالات گھومتے رہتے ہیں تیسری نشانی آج کل لوگوں کو گھومنے کے لیے منورنجن کے لیے انٹرنیمنٹ کے لیے پارٹی کے لیے بہت سارے دوستوں کی اور بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو بدھیمان اور اقل مند اور دانہ لوگ ہوتے ہیں یہ ذرا شور شرابے سے تھوڑا ہٹ کر رہنا پسند کرتے ہیں اسی لیے ان کا آئی کیو لیول باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگ تھوڑا شانت رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں آپ دیکھئے بڑے بڑے لوگ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں چوتھی نشانی بدھیمان اور اقل مند لوگ زیادہ تر اپنے بھوش اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اسی لیے ان کے بہت کم دوست ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہر وقت دوستوں کے ساتھ رہ کر اپنا وقت برباد کرنا پسند نہیں کرتے ان لوگوں کے پاس وقت کی بہت قیمت ہوتی ہے پانچویں نشانی بدھیمان اور اقل مند لوگوں کو اپنی بات غلط ثابت ہونے کا کبھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ یہ لوگ اپنا دماغ ہمیشہ کھلا رکھتے ہیں ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں اور یہ لوگ ویسے بھی بہت زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں اپنا کام بہت تیزی سے وہ امپروف کر پاتے ہیں اور جن کا دماغ ویسے بھی کھلا ہوتا ہے وہ بہت جلدی چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں چھٹی نشانی بدھیمان اور اقل مند لوگ خود کو کبھی بھی انٹیلیجن نہیں سمجھتے اس کے مقابلے میں کم دماغ والے لوگ تھوڑا سا بھی کچھ اچھا کر کے اور تھوڑا سا بہتر دیکھ کر سوچتے ہیں کہ سب لوگ ان کی تعریف کریں لیکن اقل مند لوگ خود کو انٹیلیجن اور ہوشیار اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کو بہت کچھ آتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے وہ ہمیشہ اسٹوڈن اور طالب علم بن کر رہنا چاہتے ہیں تو یہ چھے نشانیاں ہیں اقل مند لوگ بدھیمان لوگ اور دانہ لوگوں کی جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی اب آپ خود سوچئے کہ ان میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں نہیں ہیں تو اس کو لانے کی کوشش کیجئے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے میرے لئے دعا کریں اسلام علیکم